السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ سیٹیڈیر کیمسٹری کا چپٹر ایڈ ہے اور چپٹر ایڈ میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ قویسٹنز ہیں لونگ قویسٹنز کے حوالے سے پریپریشنز ہیں الکینز کی پریپریشن آف الکینز اور پریپریشن آف الکینز ہم جو آج ڈسکس کریں گے وہ ہے جنرل میتھڈ آف پریپریشن آف الکینز نمبر ون میتھڈ ہے دی ہائیرو ہیوڈیلیشن آف الکینل ہیوڈیلائٹ دی ہائیڈرو ہیوڈیلیشن کا مطلب ہے remove of hydrogen ایس ویل ایس وہ جو سبسٹریٹ ہے الکینلائٹ کا جو مولیکیون ہے اس میں سے ہیلوجن کا بھی removal رہگا so removal of hydrogen and removal of hydrogen is called دی ہائیڈرو ہیلوجیلیشن یاد رہے تو اس پرسس میں جو رییجنٹ ہم استعمال کریں گے وہ ہے الکیلی ضرورتن وی déc squeez دو ری ایجنٹس ہیں کی ایجنٹس کے حوالے سے اس ٹیٹس گروپ میں جو ڈسکرائب کیے گئے ہیں ایک الکوہولک کے او ایجنٹس پوری ہے ایکوز کے او ایجنٹس الیمیریشن ری ایجنٹس یہ جو ایکزمپل ہے بھی ہیڈرو ہیڈویڈینیشن آف الکائر ہیڈائیٹ یہ در اثر الیمیریشن ری ایجنٹس کی ایکزمپل ہے اس وجہ سے یہ یاد رہے کہ جب بھی الیمیریشن کا پروسیس ہوگا ہم الکوہنک کیوئیش استعمال کریں گے کیونکہ جب الکوہنک کیوئیش آنائیز ہوگا تو وہ الکوہل کے حوالے سے ایتر او اوکسائید آئین پرویوز کرے گا ایکزمپل اگر میں لگوں کہ یہ الکوہل ہے سی دو او ایچ تو جب یہ آنائیز ہوگا تو یہ پرویوز کرے گا ایتر او اکسائید سی ایچ ری سو او تو یہ جو ایتھو اپسائٹ آئین ہے یہ بہت زیادہ بیسک ہے زیادہ بیسک ہے ایس کمپیر ٹو او ایچ نیگٹیو آئینز اس وجہ سے ہم ایلومیریشن ریکشن کو پرفارم کرنے کے لیے الکوہولیک او ایچ استعمال کریں گے ایس کمپیر ٹو ایکویس او ایچ الکوہولیک پیچ جیسے ہی میں استعمال کروں گا یہ میرے پاس پروپائر کلورائیڈ ہے فرس کاربن سیکیٹ کاربن تھرڈ کاربن تو یہ بن گیا پروپائر این پروپائر کلورائیڈ این پروپائر کلورائیڈ میں آپ غور کریں یہ الفا کاربن ہے الفا کاربن کے ساتھ ہیلوجن کلورین موجود ہے اور بیٹا کاربن الفا کاربن سے ہم نے کلورو گروپ ہیلوجن گروپ جیابو ریموف کرنا ہے اور بیٹا کاربن سے ہمیشہ ہائیڈروجن ریموف ہوگا جیسے ہی اے او ایچ کا او ایچ جیابو اس ہائیڈروجن کو ریموف کرنے لگا ہے تو یہ الیکٹرون جائے ہو بیٹا کاربن کے طرف شفٹ ہوگا اور اسی دوران جو کاربن اور ہیلوجن کا جو بانڈ ہے یہ بھی بریک ہو جائے گا یہاں سے الیکٹرون جائے ہو کلوری کی طرف واپس شفٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے پوٹیشن کلورائیڈ بنے گا کے اسی ہے اور یہ جو کوہچ ہے کیونکہ کول کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس بیٹا ہائیلوجن ہو کیونکہ یہ بیٹا کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے ہمیں اس کو بیٹا ہائیلوجن کا نام دے سکتا ہوں اس بیٹا ہائیلوجن کو یہاں سے ایلیمنیٹ کرے گا وارڈر بن جائے گا نہازہ الفا کاربن اور بیٹا کاربن کے درمیان ڈبل مانڈ جنریٹ ہو جائے گا یہ الفا کاربن ہے یہ بیٹا کاربن ان دولوں کے درمیان ڈبل مانڈ جنریٹ ہو گیا اس وجہ سے اس ایلیمنیشن ریاکشن کو جہاں پر ڈی ہائیل کا ایلیجنیشن آف الگاہ ہیلائیب کا بھی نام دیا یہاں سے کلورین گروپ ریموو ہو گیا اور بیٹا کارمن سے بیٹا ہائیڈروجر ریموو ہو گیا اس وجہ سے اس کو میں الفا بیٹا الیمینیشن بھی کہہ سکتا ہوں سو یہ جو الفا بیٹا الیمینیشن ہے یہ ان دا پریزنس آف الکوہلی کے اوچ دوسرا جو پروسس ہے وہ ہے دی ہائیڈریشن آف الکوہلز دی ہائیڈریشن آف الکوہلز میں دو ایکزمپلز گیون ہیں پہنی ایکزمپل ہے یہ ہمارے پاس دی ہائیڈریٹک ایجنٹ ہے الیمینیم اوکسائیڈ اور فاسفورس پیٹا اوکسائیڈ یاد رہے اس کے علاوہ کنسٹریٹیڈ ایچو ایس او پور بھی ہمارے پاس دی ہائیڈریٹک ایجنٹ ہے سو الیمینیم اوکسائیڈ کے ساتھ بھی ایکزمپل گیون ہے کنسٹریٹیڈ ایچو ایس او پور کے ساتھ بھی ایکزمپل گیون ہے آلومیند یہ باغواز ہے کسا ایک ساپس اچھییں ρώومی کیivanاجی کرنا ہے اور یہ پراملی کیobi钟 دوسرئی آج ڈیزیسنڈین مجھ سے تو یہ ایلومینیم اوپسائیڈ ہے اس ٹیمپریچر ورنج پہ 340 تو فور ہنڈرڈ کفتی اس ٹیمپریچر ورنج پہ یہ دیکھو واتر کو ایلومینیٹ کر رہا ہے الفا کاربن سے وچ اور بیٹا کاربن سے ایچ یہ واتر ریموو ہو رہا ہے واتر ریموو ہو گیا یہ جو کاربن ہے الفا کاربن اور یہ بیٹا کاربن ان کے درمیان دور باون جنریٹ ہو جگہ لہٰذا اگر یہ پرائیمری ارکومن ہے تو اس سے ہمارا پاس پرائیمری ارکومن میں دین کاربن ہے سو پروپائیر ارکومن پروپائیر ارکومن آفٹر دہ ڈی ہائیریشن آف وارڈ یہ کنورٹ ہو گیا ون پروپین پہلا کاربن اور سیکنڈ کاربن یہاں پہ ڈبل پونٹ جنریٹ ہو گیا ہے ڈی ہائیریشن آف ارکومن سی کے پروسیس کو کنٹینیو کرتے ہوئے سیکنڈ اگزیمپل ہے بھی رسپیکٹ ٹو کنسنٹریٹیگ ایش ڈی ایس او فور یہ ایک آرڈر لکھا ہے یہ جو آرڈر ہی بتا رہا ہے جو الکوہل ہے اس میں کتلا آسان ہے دی ہائیریشن کے پروسیس کو پرفارم کرنا سو ایز آف دی ہائیریشن آف الکوہل سب سے زیادہ آسان ہے ٹرشری الکوہل میں دی ہائیریشن کا پروسیس اس کے بعد سیکنڈری الکوہل اور سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ ہے وہ پرائیمری الکوہل میں سے موٹر کو ریمووو کر رہا ہے اور یہ جو آرڈر ہے اسی کے مطابق کی طرح وارک ہے تو یہ ریجن سلٹھوری کے سر اور جو تیمبریچر ریج ہے وہ بھی لکھی ہے سلٹھوری کے سر کی جو پرسنٹیج ہے وہ دیکھیں ٹوانٹی پرسنٹ ان ترشری الکوہل یعنی کہ ٹوانٹی پرسنٹ کنسنٹریٹی دیشتر ایس او فور ترشری الکوہل میں سے موٹر کو ریمووو کر رہا ہے سکینڈری الکوہل میں کیونکہ مشکل ہے تھوڑا سا وارٹر کو ریمووو کرنا تو اس کنسنٹریٹی دیشتر ایس او فور کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی انگریز ہوگی سکسٹی پرسنٹ ایس او فور اور تیمبریچر بھی انگریز ہوگیا ہنڈر ڈیگری سلسیس پرائیمری الکوہل میں اور زیادہ مشکل ہے وارٹر کو ریمووو کرنا تو سیبنٹی فائید پرسنٹ ایس او فور ہم یوز کریں گے تیمبریچر میں جو اور زیادہ انگریز کرنا پڑے گی ون ہنڈر فورٹی تو ون ہنڈر سیمٹی فائیف ڈگری سلسیس تو یہ اوڈر ہے ایس آف ڈی ہائیڈریشن کا یعنی کہ ترشنی الکوہل میں سے وارٹر کو ریموو کرنا سب سے زیادہ آسان ہے اور پرائیمری الکوہل میں سے وارٹر کو ریموو کرنا مجھکل ہے یہ یاد ہے کہ ترشنی الکوہل میں سے کیوں وارٹر کو ریموو کرنا آسان ہے اس وجہ سے کہ جو ترشنی الکوہل کا کاربو کیٹائن بنے گا وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے ایس کمپیر تو پرائیمری الکوہل کے کاربو کیٹائن کی جیسے پرائیمری الکوہل کا جو او ایچ ہم ریموو کریں گے تو پرائیمری کاربو کیٹائن بنے گا وہ لیس سٹیبل ہے ایس کمپیر تو ترشنی الکوہل کے ترشنی کاربو کیٹائن کے لہذا ریزرٹ میں آیا کہ ترشریر کارپوکرائنگ زیادہ سٹیبل ہے اس وجہ سے ترشیل الکول میں سے وارٹر ریموو کرنا آسان ہے ایس کمپیر تو پرائیمری الکول پرائیمری الکول کا جو پرائیمری کاربوکارٹائن ہے وہ ترشیلی کاربوکارٹائن کی اگینس لیس سٹیبل ہے اس وجہ سے 20% جو ایسا فور اور 85 دیگری سیلسیس چمپریچر کی ہلپ سے آپ ترشیل الکول میں سے وارٹر ریموو کر سکتے ہیں اگزیمبل دیکھئے گا ترشیل الکول ہے ترشیل الکول کا مطبک کہ یہ جو سینٹر میں کاربن موجود ہے جہاں پہ ریڈ ڈاڈ لگایا ہے اسے ترشری کاربان ترشری کاربان کا مطلب ایسا کاربان جو فردر تین کاربان سے اٹیچ ہو تو یہ تین ڈائریکشن سے ترشری کاربان تین ڈائریکشن سے کاربان سے اٹیچ ہے اور ایک ڈائریکشن میں موجود ہے OH گروہ تو جیسے ہی OH جہاں سے میں ریموف کر دیتا ہوں اگر میں یہ OH ریموف کر دیتا ہوں فور ایکجیمپل آپ کنسیرر کردیں کہ یہ OH موجود نہیں ہے تو اس کاربان میں کوسا چارچ آجا ہے گا پوزیٹیو چارچ آج جائے گا اس کو میں نام دوں کا ترشری کارو کا ٹائم اگر یہ او ایچ یہاں پہ موجود نہیں ہے لہٰذا جیسے ایٹی فائیڈ ٹیلی سلسیس چونٹی پرسنٹ ایچو ایس اپور پروائیڈ کیا جائے گا تو یہاں سے او ایچ بیروف ہوگا اور یہ سیجری بلکل سیل کنڈیشنز پہ آپ یہاں سے بھی ایچ بیروف کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے ایچ بیروف کیا تو یہ وارٹر بن گیا الیکٹرون فری ہوا تو یہ دونوں الیکٹرون سے ہم آپس میں ڈبل بانٹ جنریٹ کر دیں گے تو یہ ترشری کاربن اور یہ سو سی ایچ بی پہلے تھا اس کے ذریعانہ ڈبل بانٹ کیلئے ٹھو گیا ٹو میتھائل ون پروپین بند گئے تو کیوں یہ زیادہ آسان ہے ترشری ایچ بہر میں سے وارٹر کو ریروف کرنا اگر آپ یہ او ایچ یہاں سے ریروف کرتے اس کاربن کی اوپر پوزیٹیو چارچ میں تو یہ بن جائے گا ترشری کاربو کٹائن which is more stable as compared to secondary کاربو کٹائن as compared to primary کاربو کٹائن یہ secondary ارکول کی ایچیمپل ہے اس کاربن کے اوپر جس کے اوپر ڈاٹ کیا ہے ریڈ ڈاٹ نظر آرہا ہے this is called secondary کاربن اور secondary کاربن کے ساتھ ہمارا فنکچنل گروپ او ایچ گروپ موجود ہے اس کی وجہ سے اس کو نام دے رہے ہیں secondary ارکول تو secondary ارکول میں سے secondary کاربن سے آپ نے او ایچ کو ریروف کرنا ہے اور اس کا جو ایڈیسنٹ کاربن ہے جس کے ساتھ ہائیڈروجن کی تعداد کم ہے اس سے ہم ہائیڈروجن کو ریروف کریں گے لہٰذا یہ وارٹر ڈیمنیٹ ہوا 60% ایچ دو ایچ گروپ مور ہے 100 ڈیری سلسیس تیمپریچر ہے جس سے یہ بنے گا 2 ڈیو ڈی دوارہ دیکھنے secondary کاربن جس کاربن کے ساتھ دو کاربن فردر اٹیج ہیں اس کاربن کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ دو کاربن اٹیج ہیں اور secondary ارکول ہم اس لیے اس کو نام دے رہے ہیں کیونکہ secondary کاربن کے ساتھ اٹیج ہے ہمارا فنکشنل گروپ او ایچ گروپ secondary کاربن سے او ایچ گروپ کو اور اس کے ایڈیسنٹ کاربن سے ہائیڈروجن کو ریروف کریں گے لہٰذا ان دو کاربن کے درمیان دو کاربن کریٹ ہو جائے گا اور لاسٹ اس لیے چلی ہے وہ ایز اٹیج اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تو یہ جنرے دو کاربن تو یہ ارکیز کو پریپیر کرنے کے ناتر پرائیمری ارکول پرائیمری ارکول کی یہی اجان پر آپ دیکھیں انسٹر اپ دس کے الیمینی اوکسائیڈ میں جگہ پہ میں یہ کنڈیشن مینشن کر دوں سیونٹی فائی پرسنٹ ایچ پرسنٹ ایچ پرس اپور اور تیپریچر مینشن کر دوں 140 to 175 سیلسیس تو یہ پرائیمری ارکول ہے کیونکہ یہ پرائیمری کاربن ہے پرائیمری کاربن کا مطب جو ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہو اور پرائیمری ارکول میں اس کو نام دے رہا ہوں کیونکہ پرائیمری ارکول کے ساتھ فنکشنل گروپ اٹیج ہے ارکول کا او ایچ گروپ اٹیج ہے اور کانڈیشنز اگر ہی ہمیں یہاں پر مینشن کر دیں تو بلکل سیم ریاکشن پرائمری ایلکول کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی پورٹر ایلیمنیٹ ہوگا ہمارے پاس ریزرٹ آجائے گا الکین کی پروڈکشن اور ساتھ میں پورٹر ایلیمنیٹ ہوگا تو یہ دو میتھرز ہمیں ڈسکس کیے دوسرا میتھر بزاعتہ فور بڑا ایپورٹر شارک بھی ہے اور لانگ بھی ہے ڈی ہائیڈریشن آف آلکول تو دو ایک اس پر ایجنٹس استعمال کیے ایک ایلومنیری ایک سقرید اور ایک��성انکرین ایسی ایلیشن، اور ایک ایک سنپریٹ ایشتر ایس ایسی ایسی 40 اور ایک ایسیпри کھر ت ، اور اب hemosر ریزی sulfور کی عملیست کے اس میں دو ایک ہائیڈریشن رہیڈر رہی بدوند نیت عملین کو دروس ہی دے ریزر آپ کو بنا دیا ایک Concentrated H2SO4 اور Concentrated H2SO4 کی ریسپیکٹ میں یہ Dehybration کا کارکوھل کا آرڈر ہے یہ بڑا امورٹن ہے ترشلی الکوھل is more easily dehydrated as compared to scambrile الکوھل and scambrile الکوھل is more easily dehydrated as compared to primary alcohol reason آپ کو میں نے بنا دیا because of stability of carbo getup to next